بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلی میری درخواست ہے جو لوگ تو مایوس ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں کیونکہ مایوس لوگوں سے میں بات کرنا ہی نہیں پسند کرتا چارج ہو جائیں جو پمٹ اپنا ہے جو آگے فیوچر کے لیے اپنے اپٹمیسٹک ہیں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ سنے خبریں لیول پلائنگ فیلڈ کی درخواست سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے واپس لے لی کازی پر عدم اعتماد کر دیا لارجر بنچ بنانے کا بلے کی کیس پر پارٹی پر ابھی آپ کو پتہ ہے بڑا مطالبہ ہو سکتا ہے کازی کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ اور جسٹس میں بھی معاملہ چلے گا خان کا بہت بڑا پیغام یہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے ایک اور جماعت بھی نشانے پر آگی شاہ محمود قریشی نے پہلی دفعہ کھل کے نام بتا دیا ہے اور کیا ڈیل دی گئی تھی وہ بھی بتا دیا بلابل زرداری اور مریم صفدر دونوں کازی فائز کی حمایت میں لوکن دونوں کے ہاتھ گندے کازی صاحب کی توائلیا کے بارے میں ویڈیو کی بھی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں بھگوڑے الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ منصوبہ کیا بنا رہی ہے ہیدر آباد میں سنامی کی لہرے ہیں انتخابی نشان تحریک انصاف کے لیے کیسے فائدہ مند بنے شریار افریدی نے نشان بھی چیلنج کر دیا وہ بھی میدان میں آگیا خان صاحب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے قوم سے کہتے ہیں بے وفائی نہیں کریں گے عوام میں حسلہ پیدا ہوا کہ جب خان کھڑا ہے تو چوبس کروڑ بھی کھڑے ہیں خان نے کہا کبھی بائیکارٹ نہیں کروں گا آخری بال تک لڑوں گا اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی کازی کو قرآن میں جیت کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر آٹھ کا حوالہ دے کر کہا اللہ کہتا ہے کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ پھر انصاف نہ کرو خان صاحب ایک نیک شریف اللہ والے ہے یہ کازی صاحب جو ہے غیر مسلم کو صادق امین بناتا رہا مسلمان کو صادق امین نہیں مانتا اسے پتہ نہیں پڑنا بھی یاد ہے کہ نہیں خان دنیا کو وائد کہہ دی ہے جس کے پاس روزانہ کی بنیاد پر تین چار ججز پیش ہوتے ہیں کپڑوں میں اور واپس جاتے ہیں ننگئی ایک شخص آپ کو یاد ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان سمجھتا تھا اپنام آپ نے سنو گا سٹیون ہاکنگ یہ بہت بڑا سائنسدان اس کی کوئی شک نہیں دوزار سترہ میں اس نے ایک دعویٰ کیا اللہ موجود نہیں ہے دوزار اٹھارہ میں اللہ نے جواب دیا اور دنیا نے دیکھ لیا سٹیون ہاکنگ موجود نہیں تو خان کو مائنس کرنے والے جاتے سوچتے ہیں یہ بھی سوچ لیں جاؤ لکھ بھی ایسے دعویٰ کرتا تھا بنظیر بھٹو کو اقتدار میں نہیں آنے دوں گا اس نے الیکشن کی تاریخ بھی وہ دی جب بنظیر بھٹو حاملہ تھی یہ بلاول پیٹ میں تھا ذرا سوچے کہ جس طرح آج واردات اس طرح پہلے بھی کہ انتخابی مہم نہ چلا سکے اور پھر انہوں نے اس وقت یہ واردات کی کہ ہم الیکشن پارٹی بیسس پہ نہیں کرائیں گے آزاد الیکشن کروائیں گے بلکل وہی معاملہ 1988 والنگی ہمیشہ ساری واردات ایک جیسی آزاد امیدوانوں کے الیکشن تھے لیکن سترہ گرس 1988 ہے کہ اللہ نے اپنی چال چلی الیکشن اپنے وقت پہ ہوئے اسلامی جمہوری اتحاد آئی سائی اور تمام مذہبی جماعتوں کے اتحاد ملا کے بھی یہ بینظیر بھٹو کو شکست نہیں دے سکے جس کی مقبولیت صرف چالیس فیصد دی یہ تو خان کی تصویر سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آزاد امیدواروں کے تھے پوسٹر پہ نہ لگانا جیسے لوگوں کو اب پتہ نہیں کہ خان کا امیدوار کون ہے 48 گھنٹوں میں نشان لوگوں کے گھروں میں مریم مکالا میں جلسہ کرنے کی لٹرلی والگیا جلسہ وہ گھی تک بھی لگایا گھی مسئلے کہہ رہا ہوں جلسے میں آج انہوں نے گھی بانٹا عوام میں لوگ گھی لے بھی رہے تھے اور نعرے خان کے لگا رہے تھے پورے کا پورا جلسہ عمران نامہ تھا خود پبلسٹی خان کی کسی کو ضرورت نہیں ہے پبلسٹی کی کہہ رہی تھی تمہارا نشان بلہ نہیں وہ ڈنڈا تھا جو تمہیں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اب بندہ کیا کہ اس میں میں ہموشی اختیار کر لے تا ہوں چلے جماعت ہیں آپ لوگ بغیر الیکشن کے دنیا کے پانچ میں بڑے ملک میں معلوم نا معلوم سے لڑتے ہوئے جیت رہے ہیں چوبیس دن اور برداشت کرو کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہے جتنی تکلیف برداشت آپ نے کی اس کا صلح ملے گا ہمت نہ ہارنا یہ وقتی شکست ہے جنگ آپ جیتے ہیں ابھی تو بڑی لڑائی باقی ہے ہر جیت کے تصور کے بغیر لڑے دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن بائیکارٹ تحریک انصاف نہیں کر جتنی مرضی مشکلات آئیں اور خان نے آپ کو سکھایا بھی ہے کسی قوم پر کسی قیمت پر قوم کا سر نہیں جھکنے دے گا اور قوم کا بھی یہ فرض ہے خان کا سر جھکنے نہ دے قوم نہیں جھکنے دے رہی کراچی حیدر آباد کے انمنشن میں لوگوں کو نکلتا دے کہ ایک شخص سے رفضل بغیر کسی مدد کے اکیلا اور دنیا ساتھ ساری ثبوت ہے لوگ آپ کے ساتھ ہیں لوگ موجود ہیں دنیا میں انصاف کے بترین عدالتوں میں شمار ہونے والی سپریم کورٹ جہاں لیول پلائنگ فیلڈ کا مقدمہ تحریک انصاف نے واپس لے کے قاضی فائز عیسیٰ کو ایک متنازہ جانبدار کرپٹ جج ثابت کیا جو عمر کے آخری حصے میں سپریم کورٹ کو ہمیشہ رہنے والی بدنامی دے گیا ابھی تو اس کی تفصیلات نکلیں کہ دو دو فلیٹ لندن میں ملے یا کوئی پرانی سپین کی ویڈیو مریم نواز نے دکھا ہی وہ ساری باتیں آئیں گی سردار لطیف خوصہ نے ایک قاضی کو اڑا کے راکھ دے گا لیول پلائنگ فیلڈ ہم مانگنے تم نے تو فیلڈ ہی ہم سے لے لی نشان لے لیا پارٹی ہماری بین نہیں ہی تم نے نشان لیا آٹھ فرمی کو انشاءاللہ تمہیں جواب دیں گے کر لو جتنی دو نمریاں کرنی ہیں یہ سپریم کورٹ کی جج وہ مسارت حلالی گنگنوں سے مٹی جھاڑ کے ایک الیکشن کمیشن کہتے ہیں ایک سیاسی جواب کے پیچھے بھاگ رہے باقی نظریں سوئی ہوئی تھی اس وقت یہ یہ ایک بیماری ہے جو ان ججز میں پائی جاتی ان کے دماغ میں یہ اس طرح کی جو سماعت کے درمیان سوتے ہیں یہ بیمار لوگ ہیں حقیقت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں مریم نواز کہتے ہیں یہ قدرت کا نظام یہ قدرت کا نہیں یہ قاضی قدرت بٹ کا یا نظام الدین کا نظام ہوگا گندی ویڈیوز بلیک میل کرنے والے ناچنے والے گندے نظام کا الیکشن کمیشن کا جسے جنرل رانی حکم دیتی ہے انتخابی نشان دے دو انتخابی نشان لے لو وہ کر دیتے ہیں انیس سو قطر میں بھی ایک قلیم اختر ملک چلاتی تھی آل شریف کی آج بھی وہی وردات چل رہی ہے ایک آقا جانی اس وقت بھی تھا ایک آقا جانی آج بھی ہے طاقت اور اختیار ان لوگوں کی ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں تمام تقریریں اس کی ایک ایک تقریر مریم نواز کی جو عمران خان و تحریکی انصاف کے بارے میں اس نے کہا انہوں نے وہی کیا انیس ستر میں خان عبدالکیوم خان سبور خان مولانا بہشانی یہ تمام لوگ سیاستدان جو رقمیں تقسیم کرتے تھے انہوں نے انتخابات میں لے کے نوامی لیگ سے پھڑکا خایا یا یا خان اتنے غصے میں تھا جس طرح یہ آج عمران خان کے نام پر کاٹے مارتے ہیں اس وقت بھی اس کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا اس کا نام جنرل غلام عمر وہ اسے کہتا ہے سوائی سینیوں کے نتائج مختلف کرو خود جا کے پنڈی میں سائیکل کے نشان پر مور لگئی نتائج نکلے سارے وامی لیگ کے حالت یہ تھی کہ رات کو ڈھاکا کے پریزیڈنٹ ہاؤس کی روشنیاں بجا دیتے ہیں یہ لوگ جنرل رانی بھی رات کوئی ویسے آتی تھی آپ حمود الرمان کمیشن ریپورٹ پڑھیں آپ کے پیرو تولے زمین نکل جئے کیا کیا کرتے ہیں جنرل یہ ہے اس وقت کے آئی جی پولیس اس کی بیوی تھی بیگم شمیم حسین جنا گھڑ کی اکلیم اختر لانی منصور جنیونئر پولیس افسر تھا اس کی بیوی ایک رٹائر میرے جنرل لطیف خان کی بیوی بنگالی عیدہ کارائیں تھی شب نمش گفتہ نغمہ ترانہ یہ سب کچھ ہوتا رہا جب مشرقی پاکستان جال رہا تھا آج پاکستان ایکنومک سروے رپورٹ پڑھے جال رہے رفیق سیگل کی کتاب آپ پڑھیں ان لوگوں کی کردار آپ دیکھیں جنرل رانی مر گئی لیکن آج بھی جنرل رانی کا کردار اسی طرح چال رہی آپ کے سامنے جلسے گئے رہی مشرقی پاکستان میں انگور کا پانی اور جنرل رانی یہ دو چیزیں نمائیاں تھی آج بھی ہوئی باردہ یہ اسی کا جادو ہے کہ ذہنی طور پر بارہ جماعت نواز شیف کو شریف سمجھتے ہیں جنہوں نے 76 سال کا تاریخ کا گند عمران خان پہ پھینکنے کی کوشش کی جس کی ڈھائی سال کی حکومت نہیں تھی ناکام ہوئے تو ساکر بن ساری آدھ آیا وہ بھی نے ملا تو فیض ملا فیض نہ ملا تو باجوا وہ وہ ٹرک کے نیچے پھینک دو لیکن اصل سب جانتے ہیں کیا ہیں دیکھیں ورلڈ اکنومک فورم میں آج پاکستان کے دس بڑے بہران پڑھیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں جل رہا ہے دوہزار چوبیس میں سیول وار کی باتیں یہ ہو رہی ہیں آپ گوگل پہ جائے کے رپورٹ پڑھیں آپ کا ہوش اڑ جائیں پاکستان دنیا کے خطرناک ممالک میں شامل ہے معاشی ترقی کا کوئی روڈ میپ ہی نہیں کوئی فرمولہ ہی نہیں ہیدھر بلہ چھین جانے پر آپ مایوس ہوئے بیٹھے ہوئے میں آپ کو دو مہینے آگے لے جاتا ہوں فرض کر لیں چلے فرض کر لیں نوازشی بن جاتا ہے وزیراعظام آپ الیکشن نہیں جیسکتے کیا یہ پاکستان کی بہران ختم کرے گا چھے مہینے حکومت نہیں چلے گی چوبیس سرب ڈالر میاں شریف نکال کے لائے گا قبر سے یا زرفکارلی بھٹو کے مزار سے لاکے پاکستان کو قرض دیں گے معیشت کا کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں کرنا کیا ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی وہ سنے عمران خان کے نام پہ کٹے مارتے رہے عمران خان کا نام تو 48 گھنٹوں میں دنیا بر کی اخبارات اور بیڈیا کی زیرت بن گیا ان کے اپنے گھروں میں ایک ہی نام پکارا جاتا ہے عمران خان آج مریم کا بھی عمران نامہ ہی پڑھتی رہی طاقت تشدد قوت مارا ماری دھمکی ہے یہ احساس کمتری کا شکار ہے تمزور لوگ ہوگا بلاول کی زرداری کی بیٹی بیٹا بلاول جو ہے وہ کیا کہتا ہے قاضی فائز نے قانونی فیصلہ بندہ پوچھے وسیعت دکھاؤ اپنی جو ماں نے تمہارے لئے لکھی تھی کہاں ہے وہ کسی نے پاکستان میں ایک ٹکڑا کسی نے دیکھا یہ پارٹی کا چیئرمن کیسے بنا یہ دنیا کی عجیب پارٹی ہے عجیب ملک ہے عجیب چیف جسٹس ہے پوری پارٹی کا چیئرمن انہیں کاغذ سے ٹکڑے پر جو کسی نے دیکھا ہی نہیں اور آٹھ لاکھ ووٹ لینے والی جماعت الیکشن میں کال ادم کیونکہ سترہ لوگوں کو انصاف نہیں ملا چھے کروڑ لوگوں کا انصاف چھین لیا پورے کا پورا بلا لے گئے آواز بھی نہیں نکالی قاضی صاحب کا بیان کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو نظر نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آواز نہیں نکالی انہوں نے اب صورتحال ہی ہے دیکھیں بلا انہوں نے چھین لیا انہوں نے کہا جی ہمارا منصوبہ ہو جائے گا کام ہمارا حساڈی گل ہوگی اب اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر تحریک انصاف کے تمام مقامی امیدواروں کے نشان گھر گھر پہنچ چکے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور وہ جو خاموش ووٹ تھا جسے یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے وہ بھی اٹھ پڑے ہیں وہ بھی زد بنا بیٹھے ہیں کہ اب تو انہی نشانوں کو پروموٹ کریں گے آپ یقین کریں اکاڑا میں ساری ریاست کی طاقت لگا کے فلاپ ترین پہلا جلسہ تین مہینے بعد نون لی کی ٹوپی سر پہ ہاتھ میں نون لی کا جھنڈا نعرہ عمران خان کا گھی کا ڈبا ہاتھ میں نعرہ عمران خان کا ایسا نقوال کو تو انہوں نے جوتے مار دی جوتے نہیں مارنے پرومن انداز میں جوتے کو ابھی آپ نے ووٹ بھی دینے یاد رکھیں جوتوں کی قدر کریں جوتا نہیں مارنا کسی کو کبھی یہ گھی کے پیکٹ تقسیم کرتے رہے خان شعور دے گیا بریانی کی مانان گھی کے پیکٹ لو ان سے بلکہ اگر یہ سانڈے کا تیل بھی تمہیں لگائے تو لگوا لو مطلب وہ کندوں پہ جوڑوں پہ مطلب آپ کو پتا ہے درد ہوتا ہے نعرے مار مار کے تو وہ پھر ضرورت پڑے گئے جاویر چودری صاحب ایسیس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں انہیں پتا ہے سانڈے کا تیل کا زیادہ لیکن ورداتے کیا وہی نواز شریف ایک ڈیلر کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ابھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ڈیل کرنے کی ان ڈیلروں نے کوشش کی تین دن پہلے اس کے بہنوئی کا انتقال ہوا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا شاہ محمود قریشی نے کھل کہا خان کے ساتھ وفا کا ایک اور نشان پارٹنرشپ چل رہی ہے عمران اسمائیل فواد چودری اور مولوی محمود ڈیل لے کے پہنچ کے شاہ محمود کے پاس پارٹی چھوڑ دو ازاد الیکشن لڑ گئے عمر کیا نہیں بھی دس ہو رہی شاہ محمود نے کہا اگر لوٹا بنا تو آج ان کا منظور نظر ہوتا الیکشن کا تو جنازہ نکل گیا جب سنہوں نے بلا چھین ہے لیکن خان کہتا ہے آخری گین تک لڑوں گا یہ پارٹنرشپ انشاءاللہ قائم رہے گی خان کی اور عوام کی اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں منصوبے بنتے رہیں گے رنگ برنگیں بنتے رہیں گے الیکشن سے پہلے بھی یہ لوگ آزاد امیدواروں کے بچے اٹھا لے بلیک میل کریں الیکشن سے دست بردار کریں یہ معاملہ چلتا رہے گا آزاد امیدواروں یا پارٹی کے امیدوار یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ٹکٹ ہولڈر کا نشان آپ کو پتہ ہو نہ ہو یہ تو میں نے پہلے بھی کہتا لڑائی وہ لڑائی جس کے اندر حمت ہے جو سمجھتا ہے نہیں برداشت کر سکتا وہ پہلے دن ہی چھوڑ دے سرندر کر دے نہ آپ آئیں بیچ میں پہلے دن ہی کاغذات نہیں جمع کروانے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو جن نشان لوٹ کی ہیں وہ الیکشن سے دس دن پہلے بیلٹ پر چینج کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا میں نے سابق الیکشن کمیشنر ان سے بات کی ان سے پوچھا انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ایک دفعہ بیلٹ پیپر پر نشان چھپ جائے تو پھر نہیں بدلے جا سکتے تو اس لئے درہ ٹھنڈر رکھیں اتنی جزبات ہی نہ ہو کچھ ہی نہیں ہوتا انشاءاللہ اتحاد کے حوالے سے تحریک انصاف اب محتاج چل رہی ہے اب انہی جماعتوں سے بات ہوگی جن کا کوئی ماضی حال اور ان کا کوئی کردار ہو یہاں پہ لوگ دیکھیں مسئلک افسوس کی بات ہے میں نے ٹویٹ بھی کی مسئلک کی بات لوگ کرتے ہیں پاکستان کی عوام حال کہ اس مسئلے سے بہت آگے نہیں اب ہمارا کوئی مسئلہ کا مسئلہ نہیں ہے کسی کا تحریک انصاف مجلس وادت مسلمین کے لاما ناصر اباس سے اتحاد کر لیتی لیکن انہوں نے خطرہ تھا کہ مسئلہ کی بنیاد پر ووٹ نہ تقسیم ہو جائیں کیونکہ بدقسمتی سے ابھی کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی ان معاملات میں پڑے ہوئے کہ منفی انداز میں اٹھا لیں جھنڈا ایک ہے بس پاکستان اور نیچے عمران خان بس تحریک انصاف یہ منصوبہ سامنے لائی نہیں جب تک اب امیدوار جیت کے سامنے نہیں آئیں گے اس کے بعد اب انہیں ہدایت دیں گے کس جماعت میں جانا ہے کس کو جوائن کرنا ہے اور جو بھی جماعت ہوگی میں اب نام نہیں کسی جماعت کا لیتا لیکن تمام نشستیں وہ عمران خان کے قدموں میں ڈھیر کرے گی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو سوبوں کی تقسیم سوبوں کی سطح پر بھی ہو سکتی ہے بسلن بلوچستان میں ایک اور جماعت ہے اس کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں کسی اور جماعت کے ساتھ پنجاب میں کسی اور جماعت کے ساتھ لیکن اب یہ سارے خان کے جھنڈے تلے جمع ہیں اور ان تمام چیزوں کا توڑ موجود ہے دیکھیں جماعت اسلامی بھی ایک تگڑی جماعت ہے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے اور یہ میں سارے نام اسی لے رہے ہیں کہ آپ کسی ایک جماعت کے پیچھے نہ پڑ جائیں سنی تحاد کونسل بھی ہے صاحب زادہ حامد رضا کی جماعت وہ بھی ریجسٹرڈ ہے بے شک وہ تحریک انصاف میں آگئے ہیں اس طرح جمشید دستی کی جماعت بھی ہے وہ بھی ریجسٹرڈ ہے تو ان کے لئے تنا آسان نہیں ہوگا آزاد امیدواروں کو اس طرح کھینچنا یہ دیکھیں یہ ایک لڑائی ہے جنہوں نے ضمیر نہیں بیچنا کسی قیمت پر نہیں ٹوٹنا وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے ٹوٹنا ہے وہ جائیں جہاں جیدار مرضی تحریک انصاف نظریاتی کا چیرمن اقبال اخترڈار آپ دیکھ لیں میں نے اس کا انٹرویو نہیں لگایا مجھے اتنی شدید سے اس کی باتوں سے گھن آئی ٹکٹ کیا معایدہ کیا دستخط کیا اسے اٹھایا پریس کالفرز کر رہی لیٹ گیا دستی الٹا تو یہ اللہ کی مہربانی سمجھیں ورنہ یہ ابھی پچیس دن میں ہم اسی دن ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ جاتے تو تحریک انصاف کی ہائی جیک اللہ نے بچا لی اب جماعت اسلامی ساتھ دے رہی ہے الیکشن کمیشن کو جماعت اسلامی نے بھی خط بھی لکھا بڑا حافظ نیمور ایمان صاحب نے انہوں نے کہا کہ جس بنیاد پہ تحریک انصاف کا بلہ لیا اسی بنیاد پہ نونلیگ اور پیپلز پارٹی کے نشان بھی واپس لو ان کے انٹرہ پارٹی الیکشن تو چیک کرو جمہوریت کے این مطابق ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے باپ بیٹا بیٹی بتیجہ چچا سمدھی بھانجا فلان ڈھمکان سارے یہ کی تحریک انصاف کی حمایت میں بولنے میں جماعت اسلامی پر بھی اب ظاہر ہے یہ سیدھے ہو رہے کوشش ان کی ہوگی نہیں کہ ایک سیٹ نہ لینے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جماعت اسلامی بھی ہمدردی کے ووٹ لے جائے گی اب وہ بھی ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی اور یہ اب کھل کے دھاندلی جو ہوگی بڑے بڑے معاملات ہوں گے سب کچھ کرنے کے باوجود جو مرضی کرنے ہیں کراچی کے میر کے الیکشن میں حافظ نعیم کا تحریک انصاف کے انہوں نے امیدوار اٹھا دبے اٹھا کے لے جائیں پورے کا پورا ملک اٹھا کے لے جائے جو دل میں آتا ہے کہ نہیں لیکن آپ لوگوں نے کھل کے اپنی طرح سے پورا رہ دے میں نے آپ کو پتا ہے دو مہینے آگئے چلے جائے بننے دن واشی کو دیکھ لیں دیں مدب کیا کر لیں طاقت لوگوں خطرہ یہ ہے صرف خطرہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو عوام اتنی بڑی عوام یہ جو مہم میں مومنٹم بن گیا عوام کا تو پھر کیا ہوگا اگر یہ اتنے زیادہ لوگ باہر آگئے خان کی تصویر سے ڈر خان کے جھنڈے سے ڈر خان کے ڈھنڈے سے ڈر خان کی ہر چیز سے ڈر ڈر صرف خوف اس وقت اس وقت آپ کو نظر آر وہ عوام سے بیٹھا ہوا یہ پاگلوں کی طرح دورڑ ہیں کبھی در کبھی در ورداتے دن رات تو یہ ان کا کام ہے یہ کرتے رہیں گے ان کی 76 سال کی آپ کو پتہ ہے پوری تاریخ لگی تو ان کو کرنے دیں جو کریں آپ نے جو اپنے اصحاب سے کرنا لیکن خدا کے لئے مایوسی کی طرف نہ جائیں یہ جو بلہ لے لیا جو پارٹی ہوگی جو پتہ نہیں کوئی اتنی بڑی قیامت آگئی اللہ معاف کرے خان زندہ ہے ذرا سوچیں میں یہ چیز سوچتا ہوں اگدام اصل الحمدللہ خان کو اللہ زندگی دے صحت ہے خان اللہ دنیا میں وہ پھر کیا کریں گے کدھر جائے گی پارٹی کدھر جائیں گے الیکشن کیا کریں گے یہ تو اللہ کے کام ہے تو ذرا سوچ لیا کریں وہ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک زندہ بیٹھا ہوئے اپنا پارٹ ادا کر رہا ہے تو آپ اپنا پارٹ ادا کریں نتیجے کی ان چیزوں کو زیادہ سوچا نہ کریں بس ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کریں اپنے آپ کو ان چوبیس دنوں میں ایکٹیویٹ کریں مصروف کریں معیوسی کو دور کریں اور نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں یہ انشاءاللہ سارے معاملات آپ کے سامنے ٹھیک ہوں گے اور میں نے کہا آخر میں یہ بھی سوچ ٹیشن نہ ہوا فرض کریں نہیں ہوتا تو کون سی قیامت آ جائے گی ابھی کون وزیراعظم ہے ابھی آج سے تقریبا سولہ مہینے پہلے کون تھا وزیراعظم خان تو اقتدار میں نہیں تو کر لیں یہ موج بھی کر کے دیکھ لیں چھوہ مہینے میں علاقہ پتا جانا ہے تو اس لئے اس چیز کی فکر نہ کریں یہ چیزیں چلتی رہیں گی آپ اپنا مومنٹم ڈیویلپ رکھیں اپنی میند کریں امیدواروں کو ڈھونڈیں آپ کو جو ایکشن پلان اس پہ چلیں آرے فلیبی کے بارے میں بھی آج شیرفضل مروت نے بڑا اچھا کہا اسے فارغ ہی سمجھیں وہ تو خیر فارغ اوزدی نہیں ہو گئے جس دن اس نے سیکرٹ اوفیشل ایکٹ پہ سائن نہیں کیے تھے اور وہ حج پہ نکل گیا تھا اسی دن ہی فارغ ہو گیا تھا بارال اچھا ہے اس کو اوفیشلی طور پہ پی ٹی آئی کو ڈس ڈاؤنز کر دینا چاہیے تھا بارال اگلے انٹرویو تک کیلئے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ